اگر پیاس کا دریہ رکھنا اگر پیاس کا دریہ رکھنا زہن میں ازغرِ ماصوم کا چہرہ رکھنا اے میرے دوستوں آوازِ حسین آتی ہے میرے کردار کا پرچم سدا اونچا رکھنا یہاں تاریخ فضاؤں کا تصور ہے حرام شیک شہدہ ہو تو فکروں میں اوجالہ رکھنا شیک شہدہ ہو تو فکروں میں اوجالہ رکھنا آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں آلی جناب ڈاکٹرزم اور انوی صاحب سے کہ وہ آئے ہیں وہ بارگاہ مولا میں منظور نظران عقیدت پیش کریں مومنین اکرام سلام علیکم ابھی ہمارے درمیان انٹرنیشنل شاید جو ملک میں بویرون ملک پورے ہندوستان کے قیادت کرتے ہیں تشریف فرما ہیں جن میں جناب فخری میرٹی صاحب جناب کلی مزر صاحب بجنوری جناب اے جازدی صاحب اور نایاب بلیاوی صاحب یہ چار شہرہ جو ہماری پہرست میں ابھی پڑھنے کے لئے رہ گئے ہیں میں صرف ان حضرات کی نایابت میں تین چار قطعات حاضر کیے دے رہا ہوں اور اس کے بعد پورا وقت انہی کے لئے ہے کیجئے لو ارز کیا ہے کہ دیکھنے میں تو بہتر ہی ہیں انسار حسین دیکھنے میں تو بہتر ہی ہیں انسار حسین کامتے ہیں قلب لیکن لشکر کفار کے دیکھیں یہ دعویٰ ہے اس کی دلیل بھی انشاءاللہ تو ہوں گا حاضر کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں تو بہتر ہی ہیں انسار حسین کامتے ہیں قلب لیکن لشکر کفار کے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو باکھلاہت کی دلیل بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پاو میں بیمار کے بیتا بھجاں نہیں سمان بھائی دیکھنے میں تو بہتر ہی ہیں انسار حسین کامتے ہیں قلب لیکن لشکر کفار کے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو باکھلاہت کی دلیل بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پاو میں بیمار کے بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پاو میں بیمار کے اور یہاں سے ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں دیکھے گا ایداز بھائی حاضر کر رہا ہوں ہمیں یہ وقت کا سیاد کیا درائے گا ہمیں یہ وقت کا سیاد کیا درائے گا قفص کے خوف سے پرواز دب نہیں سکتی ہمیں یہ وقت کا سیاد کیا درائے گا قفص کے خوف سے پرواز دب نہیں سکتی اور تجھے پتا ہی نہیں فلسفہ شہادت کا گلوں کے کٹنے سے آواز دب نہیں سکتی گلوں کے کٹنے سے آواز دب نہیں سکتی گلوں کے کٹنے سے آواز دب نہیں سکتی اور تجھے گا کہ فلک سے برق گرے جل کے راک ہو جاؤ فلک سے برق گرے جل کے راک ہو جاؤ فلک چھپکنے سے پہلے ہلاک ہو جاؤ کہ فلک سے برق گرے گر کے جل کے راک ہو جاؤ فلک چھپکنے سے پہلے ہلاک ہو جاؤ اور وہ جن کے ہاتھوں کو باندھا ہے ظالموں تم نے دعا کو ہاتھ اٹھا دیں تو خاک ہو جاؤ دعا کو ہاتھ اٹھا دیں تو خاک ہو جاؤ دعا کو ہاتھ اٹھا دیں تو خاک ہو جاؤ آخری یہ ایک ربائی پیش کیے لیتا ہوں آخری بلکل اس کے بعد اب ان لوگوں کا ان سے ہوتنیا کا عرض کیا ہے کہ بیوان یتیموں کا بھی ساتھ اس کا تھا دیکھیں یہ سنف خطوں تھے یار یہ ہاں ماجید بھائی بیٹھے ہوئے یہ سنف قریب قریب ہندوستان سے ختم ہو رہی ہے چند شورہ جو ہیں جو ربائی کو زندہ کی ہوئے میں نے بھی یہ کوشش کیا حاضر کرتا عرض کیا ہے کہ بیوان یتیموں کا بھی ساتھ اس کا تھا زندہ میں مگر پائے سبات اس کا تھا زندہ میں مگر پائے سبات اس کا تھا اور پابند سلاسل تھا مگر شان یہ تھی ظالم کے غریبان پہ ہاتھ اچھکا تھا پابند سلاسل تھا مگر شان یہ تھی ظالم کے ظالم کے غریبان پہ ہاتھ اچھکا تھا بات باست مرحبا